نمسکار کسان بھائیوں ڈی کارڈن میں آپ سبھی کسان بھائیوں کا ایک بار فرصے سواگت ہے اور آپ بنے ہوئے ڈی وی داما کے ساتھ کچھ کسان بھائیوں کے پاس اس بار سامانیہ گنہ پڑڈی ہے اور وہ سبھی کسان بھائی جاننا چاہتے ہیں ان کے کئی بار میرے پاس کومنٹ بھی آ چکے ہیں کہ سرمان جی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارا جو گنہ کلنڈر ہے اس میں ہماری سامانیہ کی پرچیاں کہاں پر لگے گی اور کس سمیں پر وہ آئیں گی تو میں آپ سبھی کسان بھائیوں کے سامنے یہ جانکاری شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ سبھی کسان بھائی جان سکے کہ ہمارا جو کلنڈر ہوتا ہے کسان بھائیوں وہ بارہ ہفتے کا ہوتا ہے اور اس بارہ ہفتے میں اس ورس ہماری گنہ پرچیاں سامانیہ گنہ پڑڈی سامانیہ گنہ پودا وی ارلی گنہ پڑڈی اور ارلی گنہ پودے کی پرچیاں ہماری کس ہفتے میں لگنے والی ہے میں اس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دے دیتا ہوں تاکہ آپ سبھی کسان بھائی کو جانکاری مل سکے کہ ہماری گنہ پرچیاں کس کس جگہ پر اور کس سمیں پر آنے والی ہیں تو چلیے کسان بھائیوں ایک نظر اپنے گنہ کلنڈر پر ڈال لیتے ہیں اور کسان بھائیوں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پہلے دوسرے تیسرے اور چوتھے ہفتے کی ان چار ہفتوں میں کسان بھائیوں اس ورس ہماری ارلی گنہ پرچیاں لگی ہوئی ہیں جو کی کسان بھائیوں ان چار ہفتوں میں ہماری ارلی گنہ پرچیاں ہمیں ملیں گی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کسان بھائیوں ہم پانچوے اور چھٹے ہفتے کی جن کسان بھائیوں کے پاس میں سامانیہ گنہ پرچیاں تو ان کی گنہ پرچیاں پانچوے اور چھٹے ہفتے میں آئیں گی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کسان بھائیو ہم ساتھوے آٹھوے اور نوے اور دسوے ہفتے کی تو کسان بھائیو یہ چار ہفتے بنائے گئے ہیں ارلی گنہ پودے کے تو ان میں ارلی گنہ پودے کی گنہ پرچیاں لگی ہوئی ہیں کسان بھائیو وہ ہماری ارلی گنہ پودے کی پرچیاں آئیں گی جب یہ ہفتے چالو ہو جائیں گے اس کے بعد کسان بھائیو نمبر آتا ہے گیاروے اور باروے ہفتے کا تو جن کسان بھائیو کے پاس میں اس ورث سامانیہ گنہ پودا ہے تو ان کی گنہ پرچیاں گیاروے اور باروے ہفتے میں لگی ہوئی ہیں تو اس طریقے سے کسان بھائیو آپ اپنے گنہ کلینڈر کو بارے بارے ہفتے میں اپنی گنہ پرچیاں دیکھ کر پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس میں جو گنہ ویرائٹیاں ہیں اسی کے آدار پر آپ کی گنہ پرچیاں لگی ہے یا نہیں اگر اسی آدار پر کسان بھائیو آپ کی گنہ پرچیاں لگی ہیں تو کوئی دکت پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کی گناہ ویرائیٹی کے حساب سے کسان بھائیو گناہ پرچیاں نہیں لگی ہیں تو آپ اپنے کلنڈر میں دیکھ لیں کچھ کسان بھائیو کے پاس میں میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس میں سامانیہ گناہ پر دن نہیں ہے لیکن ان کی گناہ پرچیاں تب بھی پانچوے اور چھٹے ہفتے میں لگی ہوئی ہیں تو کسان بھائیو اگر آپ کے گناہ کلنڈر میں کچھ اس طرح کی دکت پریشانی ہے تو آپ سمیں رہتے ہیں اس میں سنسودن کرا لے کیونکہ کسان بھائی یہ سنسودن اس وقت بہت ہی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا لیکن اگر آپ کسان بھائی اس پر بعد میں دھیان دیں گے تو یہ سنسودن نہیں ہو پائے گا جیسا کہ آپ سب ہی کسان بھائی جانتے ہیں کہ یہ سنسودن ہر ورس چینی میلو دورا کیے جاتے تھے لیکن اس ورس چینی میلے ان کو نہیں کر پا رہی ہیں یہ سنسودن کہاں سے کرائے جائیں گے اور کس طریقے سے ہوں گے اس بارے میں میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو جانکاری دے دوں گا اور جو کسان بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس کا لیسی گنٹی کو بھی دبا سکتے ہیں تاکہ آنے والے ویڈیو ان تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے تو کسان بھائی یہ تھی آج کی جانکاری ایک نئی جانکاری کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے سبھی کسان بھائی کو نمشکار